السلام علیکم جی اس وقت میں موجود ہوں سونٹی کے مقام پر اور یہاں پر میں موجود تھا تو سامنے بڑے درداغ مناظر ہیں یہاں پر گوڑا گلی تا کمپنی باغ مختلف مقامات پر جو ان کا جنگل ہے گوڑا گلی کا بڑا ڈینس تیہرنگ گناہ جنگل یہاں پر تین مختلف مقامات پر گہری آگ لگی ہوئی ہے اور تحال صورتی کو تاراج کر دیا گیا ہے اور یہاں پر ہمارا جو ماحول ہے اس کو خراب کر دیا گیا ہے اور جو ماحول کے دشمن ہیں جنگلوں کے لکڑیوں کے درختوں کے اور اس خوبصورت آب و ہوا کے وہ ہمارے اس ماحول کو پوری طرح تباہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ تباہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے اور محکمہ جنگلات جو ہمیشہ ہر سال آگ کے لگنے کا انتظار کرتی رہتی ہے وہ اس بار بھی مکمل ناکام ہوئے ہیں اس کی پروٹیکشن کے لیے فائر پروٹیکشن نہیں کر سکے پروٹیکشن نہیں کر سکے آپ پروٹیکشن کر رہے ہیں تو پروٹیکشن کے سلسلے میں محکمہ جنگلات جو سٹیپس جس کو اٹھانے چاہیے وہ اپنی ٹیموں کے ہمراہ وہ نہیں اٹھاتے مثلا کہ چین پوٹل جو ایک بڑی تعداد میں جنگل میں ہمیشہ اس سیزن میں گرتا ہے درختوں سے چیڑ کے درختوں سے بیار کے درختوں سے اس کو کولیکٹ کرنا صاف کرنا جنگل کو آگ سے بچانے کا واحد ذریعہ ہے جب وہ چین پوٹل جس کو پائن نیڈل انگلیش میں کہتے ہیں اس کو کولیکٹ نہیں کریں گے اس کو گیزر کر کے ڈسپوز آف نہیں کریں گے تو ہمیشہ یہ آگ لگتی رہے گی لیکن ہمارا محکمہ ہمیشہ اس آگ کے انتظار میں رہتا ہے اور ابھی تیم چار محکمے ون 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 ٹو ٹو پاک آمی اور دیگر جو ادارے ہیں فائر بریگیٹ کے وہ اس آگ کو بجانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن رات سے لے کرتا حال ابھی تک یہ آگ اس پر قابو نہیں پایا جا سکا اور انتہائی افسوسناک مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا ماحول تباہ ہو کر رہ گیا ہے جنگلی حیات اس وقت جل کر بسم ہو رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا ایریا یہ مری کی بہاڑی ہے یہ بانسرہ گلی اس کے بعد یہ پٹھلی اور یہ چھانگلہ تک کا پورا ایریا یہ پورا دھویں کی اس منظر میں لپٹا ہوا ہے اور یہ ماحول کی خرابی کی واحد وجہ جو ہے یہ سامنے لگی آگ ہے ہمیشہ یہ آگاہی مہم چلائی کہ آگ نہ لگائیں اس پر قابو پائیں اور ادارے جو ہیں اس پر قڑی نظر رکھیں اور جو لوگ اس آگ کے لگنے کا موجب یا سبب بنتے ہیں ان کو قڑی سے قڑی سزا دی جائے لیکن ہمیشہ وہ لوگ بھی پکڑے نہیں جاتے اور اس بار بھی کلپریٹس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس نے آگ لگائی کہاں سے لگائی اور بیاک وقت تین مختلف مقامات پر اس ٹینس خوبصورت کرنے جنگل کو تباہ کر دیا گیا ہے اور بڑا افسوسناک منظر اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں گوڑا گلی کے جنگل کا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اداروں کو شاید عبرت ملے کہ اس جنگل کو آگ لگنے کے بعد اس کا منظر دیکھنے کے وجہے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس آگ کو نہ لگنے کے جو تدابیر ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے رستے کلیر کرنے چاہیے پائن نیڈلز کو کلیکٹ کرنا چاہیے چین پوٹل کو اس کے بعد مختلف ٹیمیں جو ہیں وہ وزٹ کریں اور مختلف جنگل کے مقامات پر پوائنٹس بنائے جائیں فائر واش ٹاورز بنائے جائیں لوکیشنز تیون آت کی جائیں تاکہ اس خوبصورتی کو بچایا جا سکے اس ماحول کو بچایا جا سکے لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں راجہ اسامہ اشواک سرور صاحب کے یہ ان کا گھر ہے اور بلکل ان کے گھر کے پیچھے پورا جنگل تباہ ہو رہا ہے یہ آجی خلیل صاحب کا گھر ہے اور یہ میں نومینٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ جگہ کی لوکیشن کا اندازہ ہو سکے کہ یہ خوبصورت جنگل جو گڑا گلی کا جنگل ہے بلکل تباہ ہو کر رہ گیا ہے تینکیو باری مچ